اگر آپ کو جیت ملی ہے یہاں پر اکیپی جو ٹورنمنٹ تھا اور کس کے حالے سے بتائیں ملو کھونس بڑی خوشی ہے سپیشلی بشاور میں کھیلنے کا کیونکہ میں اسی گاؤں سے ہوں اور آج تقریباً 93-94 سے بشاور آرہاں ٹورنمنٹ سکھیلنے ہیں سالے ٹورنمنٹ سکھیلنے ہیں اور سپیشلی اس ٹورنمنٹ کی مجھے کافی خوشی ہوتی کیونکہ اکیپی کے اپنا ایک ٹورنمنٹ ہے اور سپیشلی مجھے اکیپی کے مریاز مجھے سپیشلی انمیٹیشن کیلئے اس ٹورنمنٹ کے لئے اور میں نے کبھی بھی انمانا کیا ہمیشہ میں اس ٹورنمنٹ کے لئے آیا ہوں تو عزیز صاحب سے میرے یہ زیادہ سپیشل ٹورنمنٹ ہے کیونکہ اپنے گاؤں میں کھیلنا اور اپنے لوگوں میں کھیلنا بڑی خوشی کی بات ہے دوسرا یہ بتائیں اکیت صاحب آپ یہاں پر کھیلے ہیں آپ نے کورٹس دیکھے ہیں کورٹس کے حوالے سے آپ انٹرنیشنل کورٹس میں بھی کھیل چکے ہیں مختلف کورٹس میں کھیل چکے ہیں اس کورٹس کے حوالے سے بتائیں کہ اس کورٹس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں جو پیداواری صلاحیت ہیں کھناڑیوں کو وہ اس کورٹ میں ہیں دیکھیں مینجمنٹ کے حساب سے اگر آپ دیکھا جائیں مینجمنٹ نے تو ہی طرف سے بڑے اچھے کورٹ بنائے اور بڑے اچھے لیول پر بنائے اس کورٹس کے حساب سے میرے حساب سے یہ کورٹ بیلکل پلائے بل نہیں ہے اس لیول کے یہ کورٹ نہیں ہے کیونکہ یہ کورٹس اتنے زیادہ تیز ہے اس پہ آپ کی کوئی بیس جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک بچے کو نرسری یا پرپ میں اس کو ڈالتے ہیں آپ اس بڑے کلاس 1 کلاس 2 کے لیے ریڈی کرتے ہیں جب وہ بیس ہی آپ کی ٹھیک نہیں ہوگی تو بچہ کیا جا کے پڑے گا تو اسیم کوٹ کا بھی ایسی ہے کہ کوٹ اتنے زیادہ تیز ہے میرے خیال سے میں ڈی جی صاحب کو بھی بول چکا ہوں کہ آندہ اگر دس سال میں بھی اگر آپ روجل فیٹر کو بھی یہاں پر کوچنگ کے لئے بلالے تو وہ بھی لڑکوں میں کوئی امپروفن نہیں لے کر آسکتا اس کی وجہ سے جس بکاوز ایسی ہے ہم لوگ اپنی پلیئر اس لینڈویج میں اس کوٹ کو سلائڈنگ اور سکیٹنگ کوٹ کہتے ہیں یہ اتنے تیز کوٹ ہیں یہ تو میرے خیال سے میری ڈی جی صاحب سے بات بھی ہوا ان کو ریکویس بھی ہوئی ہے فیوچر آف خیبر پکنخہ اور اتنے زیادہ پلیئر ہیں ان کی لئے میں نے بولا سر آپ کو اگر آپ فیسلیٹیز اتنی پروائیڈ کر رہے ہیں بڑائیڈوں تھے کہ آپ کو کسی نے بتایا ہوا کہ یہ کوٹ اس لیویل کی نہیں ہے اتنے پاس کوٹ ہیں اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ اکی پی کے پاکستان میں دوسرے ٹورنمیرزنٹ کریں تو آپ کو یہ فیسلیٹیز جو ہے وہ کوٹ جو ہے پیٹر پلیئرز کی لئے کرنے پڑیں گے سر کیا کہیں گے آپ نے لڑکے دیں کہ آپ نے دیکھا کیا ان کی گیم سی مطمئن ہے کچھ نکل سکیں گی ہماری جو جونئر پلیئرز ہیں بل دیکھیں سب سے زیادہ پلیئر جو ہے میں آپ کو ابھی بھی بتاؤں کسی بھی لوٹ میں انڈر پورٹین انڈر ٹین منز جونئرز میں سب سے زیادہ پلیئر اس وقت کے بھی کہ میں پروپیشنل پلیئر کھیل رہے ہیں لیکن میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ وہ پلیئر یہ ٹیلنٹ جو ہے یہ چار چار پانچ پانچ سال بار یہ ٹیلنٹ ضائع ہو جائے گا اگر ان کو ٹائم پہ ٹائم پہ ٹیلیٹیز نہیں ملی تو وہ ضائع ہو جائے گا میں پھولے پاکستان کی بات کر رہا ہوں کراچی میں نہ ہونے کے برابر ہیں پروپیشنل پلیئر لہور میں تھوڑے بہت ہیں لیکن اس وقت سب سے بڑی لوڈ وہ اس وقت پشاور میں موجود ہیں دیکھ لیں اس میں کیا چینجز ہونے چاہیئے اور کوچیز آنے بار کی کوچیز کیلی سوال سے اب کیا کریں گے دیکھیں یہ کوٹ جو ہے وہ سوپر سوپر پاسٹ ہیں اور اس میں اتنی زیادہ لمبی چینجنز کی ضرورت نہیں ہے میرے خواہ سے اس کا صرف جو بھی پروپیشنل اس کو پینٹ کرنے والا ہوگا وہ اس کا پینٹ جو ہے وہ ریموو کرے گا جو اس پر ہوا ہے اور جو ہے وہ سلو پروپر ٹینس کوٹ کا جو ہے وہ پینٹ اس کے پر کرے گا جس سے بال کی سپیٹ اور پورٹ کی سپیٹ جو ہے وہ سلو ہو جائے گی پھر پلئرز کو پروپر ٹائم ملے گا اور وہ اپنا پروپر فٹور کے ساتھ جو ہے وہ کھیل سکے گا دیکھیں